next question جی مولانا مدودی ہنفی مسئلے سے تھے اگر نہیں تو ان کا مسئلہ کون سا تھا مولانا مدودی ہنفی نہیں تھے یہ تارج می صاحب کہتے ہیں وہ کٹر ہنفی تھے کٹر ہنفی نہیں تھے یہ تو آپ ہنفیوں سے پوچھیں وہ کٹر ہنفی تھے کے نہیں وہ کہندھا نے ساڑھا لاکھ پانچ اڑھا مدودی نے مدودی صاحب کے بارے میں میں ایک جملہ بولوں گا مدودی صاحب نے ہنفیوں کو ہنفی نینہ نے دیا وہ کچھ اور منہ منہ حنوی نہیں ان کو نے دیا انہوں نے کم از کم دماغ کی بریکیں کھول دی تو وہ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اکثر لوگ مدودی صاحب کی تفہیم القرآن پہ اترازات کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ خود ذرہ پڑھ کے دیکھیں وہ کہتا ہوں مدودی صاحب جگہ جگہ لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں میں یہ کہتا ہوں تو انہوں نے نیا دین پیش کیا اب یہ اسی طریقے سے آپ قرآن سے جملہ اٹھا لیں کہ قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ لکھا ہے آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں لیکن یہ بھی سال لکھا ہے یہ کفر ہے مدودی صاحب نے کیا کیا ہے کہ وہ جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں جہاں پہ اختلافی موضوعات آتے ہیں وہ احادیث اور کروس ریفرنس کے طور پہ آیاد لے کے آتے ہیں اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام انیفہ کی یہ رائے ہے امام شافی کی یہ رائے ہے امام آم وننبل کی یہ رائے ہے امام مالی کی یہ رائے ہے امام عوضائی کی یہ رائے ہے امام جعفر صادق کی یہ رائے ہے سارے بڑے بڑے آئیمہ کی آراب وہ لکھتے ہیں انڈ پہ وہ کہتے ہیں اور میرے نزدیک یہ رائے بہتر ہے یہ رائے ان میں سے اماموں میں سے کسی کی ہوتی ہے ان کی اپنی گھارور آئی وی نہیں ہوتی ہے سمجھائی تو اس میں کوئی سے جرم ہے ٹھیک تو یہ انہوں نے جملہ بگڑا ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ پہلے سارے اماموں کی رائے ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام انیفہ کی رائے بہتر ہے میرے نزدیک یہ رائے بہتر ہے وہ میرے نزدیک جو رائے بہتر کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آلیڈی ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں تو وہ کئی جگہ آپ کو امام شافی کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے کئی جگہ امام انیفہ رحمہ اللہ کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے کئی جگہ امام مالک کو نظر آئیں گے اس سے یہ بات تو کلیر ہوگی کہ وہ ہنفی نہیں تھے ورنہ تو وہ آنکھیں بند کر کے ایک ہی چیز کے بیچے چل رہے ہوتے ہیں ایسے تو وہ نہیں چلتے تھے اور دوسرا میں نے مدودی صاحب کے اوپر یہ جو یعنی یہ پیڈ قسم کے علماء ہیں نا فرقوں کے جو جھوٹے الزمال لگاتے ہیں وہ بھی میں نے کلیر کیا اور میں عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مولوی تو انہوں ٹرک دی بتی مگر لانا ہے اسے ٹور پہن دے ہو یہ یعنی ان کی اکثریت جھوٹ بولتی ہے اور وہ جھوٹ بولنے والوں میں سبھی اکثریت جہالت کی بنا پر بول دی ہوتی ہے انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہوتا ہے میں ان کو کہتا ہوں یہ خلافت و ملوکیت پر بات کرتے ہیں یہ قرآن پر حلف دیں ان کے نزدیک تین طلاقیں تین ہیں نا ہنفی بریلوی دوبندی سارے مفتی مجھے قرآن پر حلف دیں کہ ہم نے خلافت و ملوکیت مکمل پڑھ کے اس کے ریفرنسز اریجنل کتابوں سے چیک کی ہیں اور اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہماری بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں سارے جو ہیں متعلقہ ہو جائیں گی ساروں کی عورتیں جتنے اس کے خلاف کلپ چڑھا رہے ہوتے ہیں خود پڑھی نہیں ہوئی بس ایک بدنامی جیسا میرے بارے میں کبھی کچھ چڑھا دیا کبھی کچھ چڑھا دیا اور مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ جو لوگ سنتے ہیں اصل میں میں مولویوں سے ہوں گا تو سی ان لیٹ ہو گیا کیونکہ ان لوگوں نے سون لے ہویا ہے سٹارڈ نیز اسی یہ چوٹ مار لانے نا جیسا باقی لوگ تو سی دبا لینے نا دب جاندہ کم ایک لوگ پڑھ لے گئے ہیں دوسرا اب مسئلہ ہو گیا اگراب لوگوں نے سنا ہوئے اب لوگ خود میرے حق میں کلپ چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں علی بھائی نے یہ کہا علی بھائی نے تو یہ کہا ہوا ہے تو سر ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کے علماء کی اصلی چہرے ان کی پبلی کے سامنے آئے تو ہماری خواہش تھی کہ ہم ایک گرم تولیہ لے کے نہ ان کے چہرے پہ پھیر کے نہ ان کا اصل میک اپ کے اندر والا چہرہ دکھاتے لیکن وہ لوگ خود ہی کر رہے ہیں ان کی عوام خود ہی کر رہی ہے کہ اچھا آپ نے یہ کہا علی بھائی نے یہ کہا ہوا ہے ٹھیک ہو کہنے جی تو بڑا اچھا ہو رہا ہے علماء کے جھوٹ آپ پکڑے جا رہے ہیں پہلے اصل میں سوشل میڈیا نہیں تھا نا تو جیسے سیاستدانوں کی دونمریاں نہیں پکڑی جاتی تھی نا تو آپ دیکھیں نا وہ کیسے پکڑی جا رہی ہیں ابھی وہ مجھے کل بھی آج وہ چیف جسٹس کی خبر سن رہا تھا وہ کراچی میں ایک بندہ نے تھپڑ مارا تھا پرائم نیسٹر نے خود بھی اس کے اوپر پلنٹی ڈالی تھی بہت اچھا سٹیپ لی ہے کسی بھی پرائم نیسٹر نے پہلی دفعہ جورت کی ہے کہ اپنی پارٹی کے بندے کے اوپر ڈسٹیپلنی ایکشن لی ہے چیف جسٹس نے تیز لاکھ کا اس کے اوپر جنوانا اس کے لیے تیز لاکھ کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کم از کم یعنی اس طریقے سے ان لوگوں کو عقل تو ٹھکانے آئے گی نیکس قویشنر جی کیا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے